دوستو جب بھی آپ اپنے facebook اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہو تو آپ کے اکاؤنٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے login approval leaded اور یہاں پر آپ جیسے ہی continue کرتے ہو تو کافی سارے option دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کچھ اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو ایک ہی option دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ اس option سے اپنے اکاؤنٹ کو open نہیں کر پاتے ہیں تو اگر آپ کے بھی پاس ایک ہی option دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ اس option سے open نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو option کیسے change کرنا ہے اس سیوڈیو میں جاننے کو ملے گا تو مزکار دوستو میرا نام ہے کلدیت مہولیا اگر آپ کو رہا دیکھنے کے بعد آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ میں سیوڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا تو آپ کا زیادہ سمجھنا لیتے ہو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ دیکھ رہے ہو tips کے دوستو میں یہاں پر فٹا فٹ کرتا ہوں login ID password ڈال دیا ہے جیسے login پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو option دیکھنے کو ملتا ہے login approval needed اب یہاں پہ آپ کو اپنے account کو open کرنے کے لیے کچھ option دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ ان options کو صحیح select کرتے ہو تب ہی آپ کا account open ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ continue پر کلک کرنے کے لیے بولا جاتا ہے جیسے ہم continue پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو ask your friends for help کا option دیکھنے کو ملے کیول ایک ہی یا پھر آپ کو approve your login on another computer کا option دیکھنے کو ملے کیول ایک ہی یا پھر اور بھی کافی سارے option ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیول ایک ہی option دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اس option سے اپنے account کو open نہیں کر پا رہے ہو تو یہاں پہ اس option کو آپ change کیسے کر سکتے ہو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی جاننے کو ملے گا تو دیکھیں فیلال یہاں پہ بھی ایک ہی option دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی آپ اس option سے اپنے account کو open نہیں کر پا رہے ہو تو اسے change کیسے کرنا ہے وہ آج کیسے ویڈیو میں ابھی آپ کو جاننے کو ملے گا تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو continue پہ کلک کر دینا ہے continue پہ آپ جیسے ہی کلک کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے approve login اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس option سے کیسے اپنے account کو open کیا جاتا ہے تو اس پہ میں نے complete ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو link ویڈیو کو description میں مل جائے گا آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والا ہوں کہ اس option کو کیسے change کیا جاتا ہے اگر آپ اس option سے اپنے account کو open نہیں کر پا رہے ہو تو دیکھیں سب سے نیچے آپ کو ایک option دیکھنے ہو ملتا ہے confirm identity in another way پہ آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ پہلے آپ کو ایک option دیکھنے کو مل رہا تھا approve your login on another computer ابھی یہاں پہ آپ کو ایک اور option دیکھنے ہو مل چکا ہے ask your friends for help تو اس طریقے سے آپ option change کر سکتے ہو اب پہلے آپ کو یہ والا option دیکھنے کو مل رہا تھا اور ابھی آپ اس option سے بھی اپنے account کو open کر سکتے ہو تو اگر ان دونوں سے بھی آپ اپنے account کو open نہیں کر پا رہے ہو تو اسی طریقے سے آپ کو continue پہ کلک کرنا ہے اور پھر سے آپ کو option change کرنے کا مل جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو پہلے tick کرنا ہے اور پھر آپ کو continue پہ کلک کرنا ہے اور پھر آپ جیسے ہی try another way پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا پھر سے option change ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس option سے اپنے account کو open نہیں کر پا رہے ہو تو پھر سے آپ کو confirm identity in another way پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے account پہ جتنے بھی option ہوں گے وہ سبھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے ہو مل جائیں گے تو فیلال ان کے account پہ دو ہی option دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ یہ 24 گھنٹے بار try کرتے ہو تو آپ کو اور بھی option دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ بار بار try کرتے ہو تو آپ کو یہی دو option دیکھنے کو ملیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے option change کر سکتے ہو اور جس بھی option سے آپ اپنے account کو open کر پاتے ہو اسی option کو آپ کو select کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو جتنے بھی option دیکھنے ہو ملتے ہیں سبھی سے آپ open کر سکتے ہو اس طریقے سے change کر کے ان سبھی option پہ already ویڈیو بنے ہوئے ہیں description میں لنک مل جائیں گے سبھی ویڈیو کے آپ جا کے ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتا چلا جا ہوگا کہ option کیسے change کیا جاتا ہے اگر آپ کسی option سے اپنے account کو open نہیں کر پا رہے ہو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ایک like کیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو چینل پہ سسکرائب کرنے کے ساتھ notification bell کو all پہ کلک کر لیجئے گا چینل پہ میں ایسی ہی tips and tips ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ کر دیجئے گا کسی بھی topic پہ ویڈیو تو یہ تب بھی کمنٹ کر دیجئے گا تب تک کے لیے جہیں